دوستو دو اہم ٹوپکس پر بات کرنے جا رہے ہیں پہلا بات کریں گے پاکستان اور ترکیہ کے جوائنٹ بی وی آر میزائل کو لے کر جس کے بارے میں ایک بہت زیادہ اہم خبر آئی ہے اور دوسرا بات کریں گے کہ پاکستان کا ایک نیو سیٹلائٹ جو کہ کامیابی کے ساتھ سپیس میں لانچ کیا گیا ہے اور یہ دوہزارت چوبیس میں تیسرا پاکستان کا سپیس کو لے کر پروگرام ہے جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے ان دونوں چیز پر بات کرتے ہیں پہلے اگر آ جائیں تو پاکستان اور ترکیہ مل کر ایک جوائنٹ بی وی آر میزائل دولپ کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے رپورٹس امرج ہو چکی ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ اپنے جو بی وی آر میزائل کے پروگرام ہیں ان کو اپس میں مرج کر لیں گے تو اس کو لے کر ترکیہ نے آرگاز 200AA میزائل سیکر کو دولپ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے یہ آرگاز بنائی طور پر ریڈیو فریکوینسی بیسٹ یعنی آر ایف سیکر ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا ویرینڈ پر بنائے جائے گا جو کہ انفرارڈ بیسٹ سیکر ہوگا اب آر ایف سیکر کس طرح کام کرتے ہیں اور آئی 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 آر سیکرز کس طرح کام کرتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چل کر بتاتا ہوں دوستو یہ جو بی وی آر میزائل ہوگا یہ پاکستان ایر فورس کے جیٹن سی جی ایف سیونٹین ایر کرافٹ پر انٹیگریٹڈ ہوگا ایون یہ پاکستان کے ایف سکسٹین پر بھی انٹیگریٹ کیا جا چک ہو سکتا ہی ہمیں پاکستانی ایف سکسٹین پر بھی انٹیگریٹڈ نظر آئے تاہم فیلحال اس کے چانسز کام ہیں لیکن ٹرکیش ایف سکسٹین پر بھی یہ بی وی آر میزائل کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آزربائی جان کو جی ایف سیونٹین بلوک تھری یہ ہیں ان کے ساتھ بھی میجر لی یہی بی وی آر میزائل آئیں گے دوستو ان آر ایف سیکر اور آئی آئی آر سیکر کے دمیان اب آپ کو میں فرق بتاؤں تو جو آر ایف سیکر ہوتا ہے یہ ریڈیو فریکوینسی پر بیسٹ ہوتا ہے جیسا کہ ریڈار کام کرتے ہیں کہ وہ شوائیں چھوڑتے ہیں اور وہ جو ریز یا شوائیں ہوتی ہیں وہ ٹارگٹ سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں اور اس طرح ریڈار ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کون سی چیز کتنے کلومیٹر دور ہے سیم اسی طرح آر ایف سیکر بھی یہی کام کرتا ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سی ریڈار ہوتا ہے جسے ریڈار سیکر کہہ دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح ریز کو بھیجتا ہے اور دن ٹرانسمنٹ کرنے کے بعد ریسیو کرتا ہے اور یہی وہ پورا میکنزم ہے جو کہ آج کے دور کے بی وی آر میزائلز میں استعمال ہوتا ہے آپ پیل فیفٹین کو اٹھالیں آپ ایم وان ٹون ٹی میزائلز کو اٹھالیں آپ انڈین ایسٹرائی میزائلز کو اٹھالیں ان تمام میں آر ایف سیکر یوز ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستوں آئی 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 آئ انسرز ہیں وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں وہ بھی ائرکرافٹ سے نکلنے والی جو ہیٹ ہوتی ہے اسی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ پورا آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ یہ ائرکرافٹ اتنے دور موجود ہے تو آئی 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 آر سیکر جو بنائے طور پر ہوتے ہیں یہ شورٹ رینج میزائلز میں کار آمد زیادہ ہوتے ہیں جو پاکستان کے پاس پی ایل ٹین میزائل ہے پی ایل فائیو ہے انڈیا کے پاس جو شورٹ رینج میزائل ہے دنیا میں باقی بھی شور پonenیا tão lífriendly ہیں وہ زیادہ انہی آئی 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 آر jako آئی آئی آر ترکیرز کو پیور بی وی آئی آر میزائل ہے لیکن ایک وہ ملوق ہے جس نے اپنا مائی کا بی وی آرو بھی بhos برانی تو اس کے اس کے دو گفتے ہیں ایک مائی کا آئی آئی آر ورژن اور دوسرا مائی کا آ آئی آئی آور ورژنی کے ریڈیو فورانسی والا ورژن جو اور پیور بی وی آر میزائل ہے تو سیم وہی ٹکنیک پاکستان اور ترکیہ بھی یہاں ایمپلائی کر سکتے ہیں آرگاز سیکر دو طرح میں آئے گا ایک آئی 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 آر ورجن میں دوسرا آر ایف ورجن میں اور اس طرح دو قسم کے بی وی آر میزائلز آئیں گے ایک لونگ رینج انفریڈ بیسٹ میزل ہوگا جبکہ دوسرا لونگ رینج ریڈار گائیڈڈ میزائل ہوگا اور یہ اس میں ایکٹیو ریڈار گائیڈنس یوز کی جائے گی ابھی دل جو اس کی رینج کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ 180 کلومیٹر تک اس کی رینج کہی گئی ہے اور پاکستان کا جو کہ فاز ٹو کا پروجیکت تھا اس کی بھی یہی رینج تھی تو اب چونکہ یہ پروجیکت ترکیہ کے ساتھ مرج ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان اور ترکیہ دونوں کے پاس سیپریٹلی اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ایک بی وی آر میزائل کو اکلے اکلے دولپ کیا جا سکے سو اس وجہ سے ایکسپورٹیز کو اکٹھا کر کے اور فنڈز کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر مرکوز کیا جائے گا تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکیں دوسرا بات کریں گے پاکستان کے سپیس پروجیکت میں ایک تیسری کامیابی کو لے کر مائی دوہزار چوبیس میں پاکستان نے پہلا مون مشن بھیجا اپنا کیوب سیٹ کمر کے نام سے جس میں چائنہ کے طرف سے چینگ سکس راکٹ میں پاکستانی چائنیز اور کچھ دوسری کنٹریز کے پیلوڈ کو بھیجا گیا تھا اور یہ پاکستان اور چائنہ کا جوائنٹ مون مشن تھا جس میں چائنیز روور نے چاند پر اترنا تھا جبکہ پاکستانی سیٹلائٹ نے یا کیوب سیٹ نے چاند کے مدار میں جا کر ریسرچ کنڈکٹ کرنی تھی تو اس میں پاکستان کو کامیابی ہوئی دوہزار چوبیس میں ایک بہت بڑا آپریشن تھا پاکستان کی طرف سے سپیس ایکسپلوریشن کو لے کر مائی کے اینڈ میں پاکستان نے ایک اور اپنا انڈیجنس سیٹلائٹ لانچ کیا جسے پاک سیٹ ایم ایم ون کہا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں جو بروڈکاسٹ سے لیٹڈ چیزیں ہیں کنیکٹیوٹی سے لیٹڈ چیزیں ہیں اور اپنی جو انڈیجنس چیزیں ہیں ان کی انکرپشن کو لے کر بہت زیادہ عام تھا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے اور آپ دوسرے ملکوں کے سیٹلائٹس کو بہت لمبے عرصے تک یوز نہیں کر سکتے آج کی دور میں جو جیو پولٹکس ہے آپ اس میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے آپ کو خود سے چیزیں انڈیجنائز کرنی پڑیں گی کیونکہ پاکستان میں آپ سویلین شعبے کو دیکھیں اور اس کے علاوہ انفومیشن ٹیکنالوجی کی ڈومین میں جو پاکستان کو ایڈواسمنٹ چاہیے اس کے حساس پاکستان ایز بینگا نیکلئر سٹیٹ ہمارے جو میزائل سسٹیمز ہیں ان کے لیے انڈیجنس ملکی ساکتہ پلیٹفارمز ہونے ضروری ہیں جو انہیں گائیڈنس پروائیڈ کر سکیں اور پاکستان کے پاس خود سے ایسے سیٹلائٹس ہوں جس سے پاکستان خطے کے مختلف ویریاز پر نظر رکھ سکے اسی کونٹیکس میں چائنہ نے ستائیس سپٹمبر کو شی جیان نائنٹین رییوزیبل روکٹ کو لانچ کیا جس میں چائنیز سیٹلائٹ کے ساتھ پاکستانی اور تھائی لینڈ کی طرف سے پیلوڈ بھی تھا پیلوڈ سے مراد سیٹلائٹ تھے جن کو کامیابی سے لانچ کیا جا چکا ہے اور یہ کامیاب لانچ بہت زیادہ سگنیفکنٹ ہے کیونکہ دوستوں دوہزار تئیس کے میڈ میں جب انڈیا نے چندریان تھری مشن کو لانچ کیا تو پاکستان پر کافی تنقید بھی ہوئی اس چیز کو لے کر کہ پاکستان کا سپیس پروگرام بہت زیادہ ڈیڈ ہو چکا ہے لیکن دوہزار چوبیس میں دیر آئے لیکن درست آئے پاکستان نے کافی زیادہ کامیابی حاصل کی پہلا تو مون مشن جس میں انڈیا کو پہلے دو دفعہ ناکامی ہوئی تیسی دفعہ کامیابی ہوئی جس پر پوری دنیا نے ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی پاکستان اور چائنہ نے اس مون مشن میں پہلی بار میں ہی کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد ریکورڈ مدد میں پاکستان نے اس کے بعد مزید دو سیٹلائٹس بھی لانچ کی ہیں اور یہ جو ریسنڈ سیٹلائٹ ہے یہ سپیس ایکسپلوریشن کو لے کر کنیکٹیوٹی کو لے کر پاکستان کی جو آئیٹی سے لیٹڈ ڈومینز ہیں اس میں بہت زیادہ کا حرامت ہوگا اس کے علاوہ مایکرو سپیس ریسرچ سے لیٹڈ اس کا بہت زیادہ سکوپ بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ دوستو بتاتے جنوں کہ اور فیوچر میں آپ کو مزید پاکستانی سیٹلائٹس بھی لانچ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے اور پاکستان ائر فورس کا بھی اس کے علاوہ ایک سیپرٹ پروگرام ہے جو کہ سپارکو سے علیہ دہ اور پاکستان ائر فورس اپنے سیپرٹ سیٹلائٹس بھی خلاف میں بھیجے گی جو کہ پاکستان ائر فورس کو بقاعدہ ایک انکرپٹڈ ڈیٹا کمیونکیشن کا ماحول فراہم کریں گے جو کہ پاکستان کی بقاہ کے لئے بہت سے عام ہے سو دوستو یہ تھا ایک انیلسیز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اینڈ چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو مدد تک کے لئے اللہ حافظ